سامیک ایم پی اے ڈاکٹر نجمہ افضل خان صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہائی تھی قابل اطرام ہمارے صدہ بہار ایم اے حاجی اکرم انسانی صاحب ویڈینل پریزیڈن فیصلہ بار ہمارے صاحب کا ایم پی اے حاجی سعید صاحب اور تمام میرے میری معزز بہنیں جو مسلم لی کون کی صاحب کا جیئر مین رہ چکی ہیں اور میرے مسلم لی کی بھائیوں بچوں نوجوانوں السلام علیکم آج ہم سب اس پر مکار تقریب میں جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے ملک کی 75 سالگرہ آج بنای جا رہی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے اکٹھے حمل کیا ہے یہ جو آزادی کا سفر تھا یہ کوئی آسان سفر نہ تھا ہوا ہمارے بزرگوں کی جان و محال کی قربانیوں کے بعد یہ پاکستان ہمیں ملا اور اس پر سربراہی جس طرح سے کی گئی تھی جو جدو جہل اور تحریق چلی اس پر قائد عظم محمد علی جنہ کی سربراہی میں ہم آگے بڑھے اور پھر اللہ تعالی کے کرم سے ہمیں پاکستان چودہ اگست اندیس سو ستالیس میں ایک آزار ملک مل گیا ہے اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی نیمت ہے ہمیں اس نیمت کی آزادی کی قدر کرنی چاہیے ہیں آپ جانتے ہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے وہاں کے باسیوں سے پوچھیں کہ آزادی کی قدر کیا ہے تو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم قائد عظم محمد علی جنہ کے بتائے ہوئے اس وقت جو تھے یوریتی فیت ایڈ ڈسیپلن یعنی ہمیں آپس میں اتحاد نظم و ضبط اور یقین محکت کے ساتھ آگے چلنا ہے اور یہ چیز ہمیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قائد عظم محمد علی جنہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر ہم مسلمانوں پر کہ یہ ملک انہوں نے ہمیں آزاد کر کے دیا یہی کہوں گی یوں جی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران اے قائد عظم تیرا احسان ہے تیرا احسان ہے اس وقت آپ سب چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی تقریباً چو سٹھ فیصد عبادی نوجوانوں کی ہے اور جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو ہم نے بتانا ہے کہ پاکستان کیسے آزاد ہوا تھا اس کے لئے کتنی قربانیاں دی تھی یہ ہماری جو نئی نسل ہے جب آگا ہوگی اور پھر انہیں احساس ہوگا کہ اس ملک کو ہم نے قائم و دائم رکھنا ہے اور اس کی بقا کے لئے ہم نے برپور کوشش کر دی ہے زیادہ بڑی بات میں نہیں کروں کی میں صرف یہ بچانا چاہتی ہوں کہ ملک کی ترقی کے لئے ہمیں آج آج کا دن تنجدین احد کا دن ہے چودہ اگست کا دن ہم تنجدین احد کا دن کے طور پر بناتے ہیں کیونکہ آج کے دن ہمیں اپنی صفح کو درست کرنا ہوگا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو کمزوریاں ہیں ہم کیوں پیچھے رہتے ہیں ہم نے کیوں نہیں اس طرح سے ترقی کی تو ہم سب اپنی طرف دیکھیں کہ ہم نے کیا کمیاں ہیں جو ہم نے پھوری نہیں کی ہم پر کون سے فرائش تھے جو ہم نے پھورے نہیں کی تو اس لئے میں سمجھ لی ہوں کیونکہ آج ہم سب یہاں سے یہ وعدہ کر کے اُٹھیں کہ ہم نے اس بلک کو آگے لے کے جانا ہے ہم نے اس بلک کے پچپ کو سر بلند رکھنا ہے اور اس کے لئے ہر وہ کوشش کرتی ہے تو اس بلک کی حفاظت کے لئے اس بلک کے بقا کے لئے ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا دور بہت سے چیلنجز کے ساتھ پاکستان بزر رہا ہے اس میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ جو پہنونی سازشی ہے جو اس بلک کو غیر مستحقن کر رہی ہے وہ فتنہ ہے جو اس وقت سرکر میں علم ہے اور وہ لوگ ان کا پورا ایک سازشی طولہ ہے جو بلک کو ہر طرح سے تباہی کی طرف لے جا رہا ہے چار سال کے دور میں اس سازشی پولے نے بلک کی معیشت کو تباہ و مربار کر دیا اس کے بعد انہوں نے ہمارا کشوی اس کو اوڈی کی جھولی میں ڈال دیا آئی ایم ایف آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے سٹیٹ بینک کو پاکستان کو گرنی رہ دیا اور اس کے علاوہ سی پینک کو رول کر دیا اور اب نہ جانے اور کیا کیا کرتے تو اس لیے ضروری تھا کہ اس کی حکومت کو سازشی طولے کی حکومت کو ختم کیا جائے اور پاکستان کی بقا کے لیے ہماری مسلم لیگ مون کی حکومت آگے بڑی اور پھر پوری حکومت عملی کے ساتھ عدم اعتماد کے دریقے سے انہوں کو برطرف کر دیا اس ملکی سرمتوں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہم تمام ساتھی تو مسلم لیگ مون کے پر چمدلے ہیں ایک اتحاد اور جمجہتی کا مظاہرہ کریں اور اکٹھے ہو کر اپنے بطن کی حفاظت کے لیے پھر پور کوششیں کریں کیونکہ جب ہم یک جا ہوں گے تو ہمیں کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام جو ہماری پارٹی میں گروپ ایک ہے ایک دوسرے کے فلان چھوٹے چھوٹے معاملات پر ہم مجھے رہتے ہیں ان سب باتوں کو ختم کریں ہم یک جا ہوں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملا کر چلیں اور اپنے قائدین کی اس پارٹی کو مسلم لیگ مون کی اس پارٹی کو مضموط کریں مسلم میں ایک وہ جماعت تھی جس نے پاکستان بنایا تھا اور اب اس پاکستان کی وقعہ کے لیے ہمیں کوششیں کریں گے انشاءاللہ آپ سب ہمارا ساتھ دو اور پاکستان کو مضموط کرو آپ یہ بنا کرو پاکستان 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 مسلم لیکم مسلم لیکم جب ہمارا قابلہ عزم و یکی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے راستہ وحی سے نکلے گا انشاءاللہ تو آج کے اس پروگرام میں میں وزیر داخلہ جنابِ رانہ صناع اللہ خان صاحب کو خراج تحسین کی پیش کرتا ہوں انہوں نے محرم الحرام کے سلسلہ میں جو بھی سیکورٹی کے جو خطشات تھے وہ اللہ کی رحمت سے پاکستان کسی بھی قسم کا کوئی ناکشتوار واقعہ پیش نہیں آیا ان کی مسالی جو ہے گوڑ گورنس ان کی بدولت میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب اور وزیر داخلہ جنابِ رانہ صناع اللہ خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ نہایت ہی پورا امن طریقے سے محرم الحرام جو یہ دن انتہائی حساس ہوتے ہیں تو بالکل خیر خیریت کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ انجام پا چکا ہے تو میں پاکستان مسلم لیگنون کی تمام ٹیم کو مبارفات پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اب میں دعوتِ خداف دینے لگا ہوں وزیرِ خزانہ جنابِ رانہ محمد افضل خان صاحب مرہوم جنہوں نے دیکھ رات پارٹی کے لیے اپنی زندگی وقف کی رکھی تھی ٹاک شوز کے اندر اور فیصلہ بات پر بھی ترقیاتی کاموں کا انہوں نے جال بچھا دیا احسان افضل یا سے مہتی نوجوان کو آگے لانا ہوگا تاکہ جو فصلی بٹیرے ہیں جو نوٹے ہیں جو چلے روئے کاردوس ہیں وہ ہمارے اوپر بطور لیڈر مسلط نہ ہو جائیں میں اینڈویجن پریزیڈنٹ جناب راجی اکرم انسارے صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ عالی قیادت تک ہماری آواز پہنچائیں کہ رانہ افضل خان لی کی بہت ساری خدمات ہیں پاکستان مسترلی کے حوالے سے موسیقا